بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کچن میز میں آپ کو ویلکم آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں چنہ پلاو اس کے لئے ہم نے جو کام کیا ہے پہلے سے ہم نے یہ چنے رات پر بھگو لئے تھے پانی میں سوک کر کے صبح پھر ان کو ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا آپ نے ویورز اس کا پانی ویسٹ نہیں کرنا اس کو بھی سیو کرنا ہے اوکھے اس تھی علاوہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ رائس جو تھے ہمارے پاس تین گلاس اپروسیمیٹلی ون کےجی ان کو ہم نے ٹوانٹی منٹ پہلے بھگو لیا ہے اب ہم جو کریں گے وہ سارا مسالہ جات بتا دیتے ہیں آپ کو یہ دو پیاز ہیں ان کو اس طرح کٹ لینا ہے آپ نے اس کے بعد یہ ایک ٹوانٹر ہے یہ ہم نے جولین کٹ ہری مرچ یہ تھوڑا سا ادرک دو ٹیبل سپون آپ نے دہنی لینا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس دو کوکین جو سپون ہے وہ آئل ہے یہ اپروسیمیٹلی ہاف کپ بن گئے اس کے علاوہ اس میں چاہیے نمک یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے بعد ون ٹی سپون ریڈ ویچ ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون آپ کا یہ سابت گرم مسالہ اس کو پیسا ہوا اور یہ سابت گرم مسالہ اس کے علاوہ یہ چاہیے آپ کو دو ٹیبل سپون دہیں یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس اگر چکن کیوب اویلیبل ہے ٹیسٹ کے لیے آپ یوز کر لیں یہ میں نے تھوڑا سا ٹیماتو پیسٹ لیا ہے اب ہم کوکنگ ویورز کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کو اب ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اس کے بعد اس میں چونے رنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پائن شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ سابت گرم مسالہ ڈالیں گے اور ہم نے پیاز کو سوٹ کرنا ہے جب ہماری پیاز اس سٹیج پہ پہنچ جائے تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ ادرک جو ہم نے ہی تکارٹ کے رکھا ہوا ہے جب ہماری پیاز کا یہ کلر ہو جائے آپ کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو کور کر دیں گے اس طرح پیاز کا ارومہ اس کے اندر ہی رہے گا اس کے بعد ہم نے کور ہٹاوکے اس کے اندر شامل کرنے کٹا ہوئے گی تماؤٹر اور جولین شیئر جو ہم نے کھڑی مرز کھاٹی کی اس کو ہم نے تویڑے بولنا ہے اس کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے اس میں سار ریڈ چیلی حلدی دھنیا پورٹر اور پسا ہوا گرم سالا کھڑی سار دے اس کے اندر چپچاس لائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم میریٹ کریں گے اس کے اندر ایک چکن کیوں اور ساتھ ہی ایک دہی دہی سے ہمارے پھلاو کے رائس ہیں وہ اچھے کھلے کھلے بنی لیں اس میں ملک ہے وہ اس میں تھوڑی سی اٹڑا نیو ٹوماتو پیسٹ یہ آپ کے پاس اگر اویلیبل نہ ہو تو اس کے پاس اپنی طور پر بھی اس کو جاب ہم دیکھیں گے کہ اس کا پیام آف ٹوماٹر آلماسٹ گل گئے ہیں پھر ہم اس کے اندر چنے شامل کر لیں گے یہ ہمارے پاس 250 گراند چنے تھے جن کو ہم نے رات کو سوپ کر کے باول کر کے رکھ لیا تھا اس کو ہم ایک دو منٹ کے لیے بھونیں گے ہمارے چنے اچھی طرح سے بھون گے اب ہم نے جیسے کہ سٹارٹ پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کا پانی ویسٹ نہیں کرنا یہ میں نے پاس اپروکسیمیٹلی ٹو گلاس چنے کا جو ہم نے بوائل کیے تھے وہ بھلا پانی ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے تھری گلاس رائس لیے تھے اس لئے ہمارا پانی آلماسٹ 5 گلاس تک ہونا چاہیے تو ٹو گلاس تو میں نے وہ چھنے کا بوائل پانی ڈال دیا اور یہ اپروکسیمیٹلی ٹھی یا تھری سے تھوڑا کام یہ سیمپل وائٹر آپ اس کو ہم تھوڑ در بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس سٹیج پہ جب آپ کا پانی بوائل ہونے لگ جائے تو آپ نے پھر اس کے اندر پہلے سے بھگوئے ہوئے اور ان کا پانی پھر اتار کے یہ رائس ڈال دینے چاور ڈال دینے پانچ سات مینٹ کے بعد آپ نے اس کا ڈکر اتار کے اس کو چیک کر لینا ہے کہ چاول ہمارا گھل گیا تریں گے یوز دیکھیں تھوڑا سا بھی اس میں ہے اس کو مزید ایک دو منٹ ہم رکھیں گے اس کے بعد اس کو دم دیں گے یوز یہ دیکھیں ہمارا پانی آلماسٹ سوک گیا ہے اور چاول بھی آلماسٹ گل گیا ہے اب ہم اس سٹیج پہ اس کو دم دے دیں گے اس کا ہم کور بند کریں گے اور چولہ ایسا کریں گے آپ کے چولے کی لائٹ ہے اپروکسیمیٹلی اتنی ہونے چاہیے اپر ٹین منٹس آپ یہ چولہ اس کا بند کر دیں اس کا کور ہٹائیں دیکھیں بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھلے کھلے رائس ہمارے بنی ہے اب اس کو ہم ریش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں ہم نے اپنے رائس ریش آؤٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے رائس کھلے کھلے بنیں گے انشاءاللہ آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اللہ حافظ اور اپنے گے سارےảo جاکستا